اسلام علیکم امید کتیوں سب خیرے سے ہوں گے تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سلیفز بنانا سیکھیں تھی سیمپل تو ایک آدم میں سوچا آپ کو ڈیزائن والی بتا دوں تو آج ہم لوگ پف سلیفز سیکھیں گے پچھر میں شیئر کر دوں گی ان کی کس طرح کی وہ بھنکے ان کے لوکاتیت ہو چلتے ہیں ڈرافٹنگ کے طرح سب سے پہلے ہمیں ایک رافٹ پیپر شاہی ہوگا آپ نے کوئی بھی پیپر یوز کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ اپنے سائس پہ بنا رہی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنے سلیفز کی لینٹھ لے لینی ہے اور جڑائی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے پاس میں لمبائی لے رہی ہوں ایک کورنر سے لمبائی لوں گی میں یہاں پہ میں لمبائی لے لیتی ہوں تقریباً سات انچ کے برابر سوری سیون سینٹی میٹر اگر آپ نے اس سائس کو فالو کرنا تو سائس میں سات لکھ رہی ہوں سیون سینٹی میٹر اور پھر ہم نے پف بنانے کے لیے ٹھیک ہے جو پف کی چونٹس ڈلتی ہیں ان کے لیے اس کو ایکسٹرا اس کو اوپر کی طرف ایکسٹرا لینا ہے سیون الگ ہے اور فور پوائنٹ فائف الگ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنی سلیفز کی چڑائی مارک لے لیتے ہیں دو چڑائی یہاں پہ میں لے رہی ہوں 5 سینٹی میٹر کے قریب دونوں سائٹس پہ نشان لگا لینا ہے اس کو اب ہم فال کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اور اس طرح سے ٹھیک ہے لمبائی ہے سیون سینٹی میٹر اس کے ایکسٹرا پھر ہم نے پف بنانے کے لیے فور پوائنٹ فائف ایکسٹرا لینا ہے تو اس کو میں الگ کر لیتی ہوں پھر آپ کو بتاتے ہوں یہ میں نے کٹنگ کر لی ہے اس کا جو ایکسٹرا تھا وہ میں یہاں پہ ذرا ایک لائن لگا دیتا ہوں کہ یہ ایکسٹرا ہے آپ نے کیا کرنا ہے لمبائی لینا ہے اپنی سلیفز کی سیون پوائنٹ فائف سوری سیون سینٹی میٹر یہاں پہ میں لکھ رہی ہوں کیونکہ نیچے سے کٹ ہو جائے گا ایکسٹرا آپ نے فور پوائنٹ فائف سینٹی میٹر لینا ہے پف کے لیے یہ آپ کی لیندھ ہو گئی لیندھ کے ایکسٹرا آپ نے فور پوائنٹ فائف جتنا بھی آپ نے پف بنانا ہے مطلب جتنی بھی چنش دالنے ہیں اور بازو کو پف کی شیف دینی ہے تو آپ نے اس حساب سے کپڑا ایکسٹرا رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی اپنی چوائس ہے اب یہاں پہ میں مہوری کا نشان لگا لیتی ہوں آرم ہول کا مطلب 3 یہ 3 سینٹی میٹر میں نے لگا لیا ہے مہوری کا نشان تو یہاں پہ جو فور پوائنٹ فائف کا نشان تھا یہاں پہ ایک بار میں دوبارہ مارک کر لیتی ہوں اس کو اس طرح سے باکس بنا لی لیں کیونکہ سلیوز کی لیندھ ہماری یہ والی ہے یہ ہم نے ایکسٹرا پف کے لیے رکھا تو اس کو سیپریٹ کر دیتے ہیں سلیوز کی لیندھ کو سیپریٹ کر دیتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ شیپ کرنی ہے سلیوز کی گلائی میں ٹھیک ہے سلیوز کی شیپ کچھ اس طرح سے ہوگی اس کی شیپ کریں گے کچھ اس طرح سے آپ نے کرنی ہے اس کورنر سے آپ لوگوں نے فولو کرنا ہے اس لیندھ کو ٹھیک ہے اور یہ سٹریٹ ہی ہوگا یہاں سے مطلب گلائی کٹتے ہوئے یہ چیز یہ دیکھیں آپ نے یہ ایک اس بنانا ہے یہ شیف آپ لوگ دیکھ لیں اس کے بعد اس کی مہوری اس کی یہ لیندھ کو کمٹیٹ کر دیتا ہے اس کی کٹنگ اس نشان کے اوپر ہوگی یہاں سے یہ اور یہاں سے سٹریٹ ٹھیک ہے اس کی کٹنگ کرتی ہوں میں اس کی دونوں سائٹس کی کٹنگ ایکویل ہی ہوگی ٹھیک ہے جیسے ہم دوسری سلیوز کی ڈیپ کرتے ہیں اور بیک کی سمپل تو یہ اس کی اسی کے اوپر ہوگی تو یہاں سے ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں تو یہ کٹنگ ہوگئی یہ دیکھیں اب ہم اس کو کھولتے ہیں اب اس کو جوڑنا کیسے ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے چنرس ڈال لیے ساری یہاں پہ سب چنرس ڈالیں گی اور اس چیز کو آپ نے اپنے کندے کے برابر لے کے آنا ہے کہ آپ کے کندے کے برابر آجائے تو اس پہ چنرس ڈال کے یہ دیکھیں میں تھوڑی سی رفت چنرس ڈال لیتی ہوں یہ چیز تو یہ کھل کے یہ دیکھیں یہ سارا اس طرح سے کور ہو جائے گا یہ تو یہ سلیوز آپ کی کچھ اس طرح کی یہاں سے پپ بن جائے گا یہ دیکھیں آپ نے پچھر دیکھی ہوگی اس طرح کی دیکھیں شیپ آ رہی ہے نا تو یہ آپ نے صرف کیا کرنا ہے چنرس ڈال لی ہے اور پھر اس کو جوڑ دینا ہے اپنے کندے کے ساتھ تو یہ آپ کی پپ والی ستیف تیار ہوں گی بہت آسان ہے صرف یہ ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے دھیان سے ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور پھر آپ لوگ ایزیلی کٹ کر سکتے ہو تو آئی ہوب کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ